رام رام دوستو جائے بابا نیم کرولی ماراج جی کی آسا ہے کہ آپ کے اوپر بھی بابا نیم کرولی جی کی بہت ہی خطبہ ہوئی آپ کے گھر پریوار میں بھی سب بھی پسل منگل ہو یہی میں پراتنہ کرتا ہوں بابا جی سے یہی میری پراتنہ ہے کہ سب بھی کے گھر پریوار میں سب پسل منگل ہو تو دوستو آج میں آپ کو شریم دوال میں کیا ہے رامائن ایدھا کانڈ کا تیس و سرک سناؤں گا اسے سنے اور بابا نیم کرولی جی کی اور سری رام جی کی حرمان جی کی سب ہی دیو دیوتاؤں کی اپار کے پاپ تاپ کریں تو شروع کرتے ہیں لکھ تیچ و سرک لکشمن کی اوج بری باتیں ان کے دوارہ دیو کا خندن اور پرسارت کا پرتی پادن تتہا ان کا سری رام کے ابھیشک کی نمیت ویروڈیوں سے لوا لینے کے لیے خدد ہونا سری رام چندر جی جب اس پرکار کہہ رہے تھے اس سمیں لکشمن سری جبائی کچھ سوچتے رہے پھر سے ایسا سی کرتا پوروک بھی دکھ اور حرس کے بیچ کی ستھیتی میں آگئے سری رام کے سراجہ بھیشک میں ویگن پڑھنے کے قارن انہیں دکھ ہوا اور ان کی درم میں دردتا دیکھ کر پرسنتا ہوئی نرشیشت لکشمن نے اس سمیں للاٹ میں بھوہ کے پوچڑا کر لمبی سانس کھیجنا آرمب گیا مانو بل میں بیٹھا ہوا مان سر پروس میں بھر کر خونکار مار رہا ہو تنیوی بھوہ کے ساتھ اس سمیں ان کا مکھ کپت ہوئے سنگھ کے مکھ کے سمان جان پڑھتا تھا اس کی اور دیکھنا کٹھین ہو رہا تھا جیسے ہاتھی اپنے سونڈ لاتا ہوا ہلایا کرتا ہے اسی پرکار میں اپنے دائینے ہاتھ کو ہلاتے ہوئے گردن کو شریر میں اوپر نیچے اور اگل بگل سب اور گھوماتے ہوئے نیتروں کے اگر باگ سے ٹیڈی نظرو دوارہ اپنے بھائی شریرام پہ دیکھ کر ان سے بولے بھائیا آپ سمجھتے ہیں کہ جدی پتا جی کی اس آگیا کا پالن کرنے کے لیے میں ون کو نہ جاؤں تو دھرم کے ویروہد کا پرشنگ اپستید ہوتا ہے اس کے سوا لوگوں کے مند میں یہ بڑی بھاری شنگ کا اٹھ کھڑی ہوگی کہ جو پتا کی آگیا کا اُلنگن کرتا ہے یدی راجہ ہی ہو جائے تو ہمارا دھانپور پالن کیسے کرے گا ساتھ ہی آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یدی میں پتا جی کی آگیا کا پالن نہیں کروں تو دوسری لوگ بھی نہیں کریں گے اس پرکار دھرم کی اوھیلنہ ہونے سے جگت کے ویناس کا بھے اپستید ہوگا ان سب دوستوں اور سنکھاؤں کا نرہ کرنے کے لیے آپ کے مند میں ون گمن کے پرتی جو یہ بڑا بھاری سمپرسنگ سم بھرم آگیا ہے یہ سربتہ انوچی تیوہم بھرم مولک ہے کیونکہ آپ اے سمرت دیو نامک تجھ وستو کو پربل بتا رہے ہیں دیو کا نرہ کرنے میں سمرت آپ جیسا اکشتریہ شیرومنی ویر یدی بھرم میں نہیں پڑ گیا ہوتا تو ایسی بات کیسے کہہ سکتا تھا اتھے اے سمرت پرسو دوارہ ہی اپنائی جانے والے اپنائی جانے یوگ پورش کے نکٹ کچھ بھی کرنے میں اے سمرت دیو آپ سادارن منشع کے زمان اس استطی یا پرسنسا کو کیوں کر رہے ہیں درماتمن آپ کو ان دونوں پاپیوں پر سندے کیوں نہیں ہوتا سنسار میں کتنے ہی ایسی پاپسکت منشع ہیں جو دوسروں کو ٹھگنے کے لیے دھرم کا ڈھونگ بنائی رہتے ہیں کیا آپ انہیں نہیں جانتے ہیں رگنندن وہ دونوں اپنا سوارت صد کرنے کے لیے سٹھتا بس دھرم کے بانے آپ جیسے سچے چریتر پورش کا پریتیاک کرنا چاہتے ہیں یدی ان کا ایسا ویچار نہ ہوتا تو جو کاریاں آج ہوا ہے وہ پہلے ہی ہو گیا ہوتا یدی وردان والی بات سچی ہوتی تو آپ کے عوشق کا کاریاں آرم ہونے سے پہلے بھی اس طرح کا وردے دیا گیا ہوتا گنوان سٹھ جیسٹ کتر کے رہتے ہوئے چھوٹے کا عوشق کرنا یہ لوک ویرود کاریاں ہیں جس کا آج آرم کیا گیا ہے آپ کے سوا دوسرے کسی کا رج عوشق ہو یہ مجھ سے سہن نہیں ہونے کا اس کے لیے آپ مجھے اکسمہ کریں گے محمد ہے پتا کے جس وچن کو مان کر آپ موہ میں پڑے ہوئے ہیں اور جس کے کارن آپ کی بودھی میں دویدہ اتپن ہو گئی ہے میں اسے دھرم ماننے یوں پکش پاتی نہیں ہوں ایسے دھرم کا تو میں شور گور ویرود کرتا ہوں آپ اپنے پراغرم سے سب کچھ کرنے میں سمارت ہو کر بھی کے کئی کے وچ میں رہنے والے پتا کے ادھرم پون ایوہ مندت وچن کا پالن کیسے کریں گے مردان کی جوٹی کلپنا کا پاپ کر کے آپ کے عوشق میں روڑا اٹھکایا گیا ہے پھر بھی آپ اس لوک میں نئی گرہن کرتے ہیں اس کے لیے میرے مند میں بڑا دکھ ہوتا ہے ایسے کپٹ پون دھرم کے پرتے ہونے والی آسکتی مندت ہے ایسے پاکنڈ پون دھرم کے پالن میں جو آپ کی پرورتی ہو رہی ہے وہ یہاں کے جن سمجھائے کی درستی میں نندت ہے آپ کے شوا دوسرا کوئی پروشتدہ پتر کا عید کرنے والے پتا پا ماتا نامداری اور کاماچاری ستروں کے منورت کو مند سے بھی کیسے پون کر سکتا ہے اس کی پورتی کا وچار بھی مند میں کیسے لا سکتا ہے ماتا پتا کے اس وچار کو کہ آپ کا راج جب اسیک نہ ہو جو آپ دیو کی پریڑنا کا پھل مانتے ہیں یہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا ید بھی وہ ہے آپ کا امت ہے تتا بھی آپ کو اس کی اپکسہ کر دینی چاہیے جو کائر ہے جسے پراغرم کا نام نہیں ہے وہی دیو کا بروسہ کرتا ہے سارا سنسار جنہیں آدھر کی درستی سے دیکھا جاتا ہے وہ سکتی سالی ویر پورش دیو کی اپاسنا نہیں کرتے جو اپنے پورشاعت سے دیو کو دبانے میں سمرتے ہیں وہ پورش دیو کو دیو کے دوارا اپنے کاریا میں بادہ پڑھنے پر خید نہیں کرتا ستیل ہو کر نئی بیٹھتا آج سنسار کے لوگ دیکھیں گے کہ دیو کی سکتی بڑی ہے یا پورش کا پورشاعت آج دیو اور منوشے میں کون بلوان ہے کون دربل ہے اس کا سپشت نینہ ہو جانا سائیے جن لوگوں نے دیو کے بل سے آج آپ کے راجہ بھیسک کو نشٹ کر ہوا دیکھا ہیں وہی آج میرے پورشاعت سے اویسی دیو کا بھی بناس دیکھ لیں گے جو جو اسنکہ کی پرواہ نہیں کرتا اور رسے سے سانکل کو بھی توڑ دیتا ہے مد کی دارہ بہانے والے اس مد گزراج کی بہانتے ایک پوروک دورنے والے دیو کو بھی آج میں اپنے پورشاعت سے پیچھے لوٹا دوں گا سمجھت لوگ پال اور تینوں لوگوں کے سمپون پرانیوں آج سری رام کے راجہ بھیسک کو نہیں روک سکتے پھر کےول پتا جی کی تو کیا بات ہے راجن جن لوگوں نے آپ سے آپس میں آپ کے ونواس کا سمرتن کیا ہے وہ شوم چودہ ورسوں تک ون میں جا کر چھپے رہیں گے میں پتا کی اور جو آپ کے ابھیسک میں وگن ڈال کر اپنے پتر کو راج دینے میں پرلے لگے ہوئے ہیں اے وستہ کرم سے ون میں نواز کر کے کرنے کے لئے جائیں گے اس سمیں آپ کے بعد آپ کے پتر پرجا پالن کے روپ میں کاریا کریں گے پوراتن راج رسیوں کی آچار پرمپرا کے انشار پرجا کا پتر ورد پالن کرنے کے لئے نمیت پرجا ورد کو پتر کے آدمے شکر ورد راجہ کا ون میں نواز کرنا وچیت بتا جاتا ہے درماتما سری رام ہمارے مہارات ون پرست درم کے پالن میں چت کو ایک آگر نہیں کر رہے ہیں اس لئے یدی آپ یہ سمجھتے ہو کہ ان کی آگیا کے ورود راج گرین کر لینے پر سمجھت جنتا ویدروئے ہو جائے گی پتہ راج میں اپنے ہاتھ میں نہیں رہ سکے گا اور اس کی سنکہ سے یدی آپ اپنے اوپر راج کا بار نہیں لینا چاہتے ہیں عطوہ ون میں چلا جانا چاہتے ہیں تو اس سنکہ کو چھوڑ دیجئے ویر میں پرتیگہ کرتا ہوں کہ جیسے تٹ بھومی سمدر کو روکے نہیں رہتی تٹ بھومی سمدر کو روکے رہتی ہے اسی پرکار میں آپ کی اور آپ کے راج کی بھی رکشہ کروں گا یدی ایسا نہ کروں تو ویر لوگ کا بھاگی نہ ہو اس لئے آپ منگلگ مہیں ابھیسیک سامگری سے اپنا ابھیسیک ہونے دیجئے اس ابھیسیک کے کاریا میں آپ تت پر ہو جائیے میں اکیلا ہی بل پروق سمست ویرودی بھوپالوں کو روک رکھنے میں سمات ہوں یہ میری دونوں بھجائیں کیول سوبہ کے لیے نہیں ہے میرے اس دنوش کا آبوسن نہیں میرے اس دنوش کا آبوسن نہیں بنے گا یہ تلواز تلوار کیول کمر میں باندھے رکھنے کے لیے نہیں ہے تتہ ان بانوں کے خمبے نہیں بنے گے یہ کسی نہ کسی کام میں ضرور آنے ہیں یہ سب چاروں وستویں سطروں کا ضمن کرنے کے لیے ہی ہیں جسے میں اپنا سطروں سمجھتا ہوں اسے قدافی جیویت رہنے نہیں دینا چاہتا جس سمیں میں تیکلی دھارہ والی تلوار کو ہاتھ میں لیتا ہوں یہ بجلی کے طرح چنچل پرباہ سے چمک مٹتی ہے اس کے دوارہ اپنے کسی بھی سطروں کو وہ وزرداری اندر ہی کیوں نہ ہو میں کچھ نہیں سمجھتا آج میرے کھڑک کے پرار سے پیسٹ ڈالے گئے ہاتھی گھوڑے اور رتیوں کے ہاتھ ہیں جانگ اور مستقو دوارہ پٹی ہوئی یا پرتوی ایسی گہن ہو جائے گی اس پر چلنا پھرنا بھی کٹین ہو جائے گا میری تلوار کی دھار سے کٹ کر رکھ سے لطپت ہوئے سطروں جلتی ہوئی آگ کے سمان جان پڑیں گے اور بجلی سہیت میگوں کے سمان آج پرتوی پر گریں گے اپنے ہاتھوں میں گہوں کے سرم سے بنے ہوئے دستانے گور باندھ کر جب ہاتھ میں دھنس لے میں ید کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا اس سمیں پرسوں میں سے کوئی بھی میرے سامنے کیسے اپنے پرس پر ابھیمان کر سکے گا میں بہت سے باندھ دوارہ ایک ایک کو ایک ہی باندھ سے بہت سے ادھاؤں کو دھرا سائی کرتا ہوں اور منسوں اور گھوڑوں اور آتیوں کے مرم اسطانوں پر باندھ ماروں گا پر وہ آج راجہ دسرت کی پربوتہ کو مٹانے اور آپ کے پربوتو کی استعاپنا کرنے کے لیے اسطربل سے سمپن مجھ لکشمن کا پرباو پرکٹ ہوگا شریرام آج میری یہ دونوں بجائیں جو چندن کا لیپ لگانے باجوبند پہننے دھن کا دان کرنے اور سودوں کے پالن کرنے میں سنلگن رہنے یوگ ہیں آپ کے راجہ بشک میں وگن ڈالنے والوں کو روکنے کے لیے اپنے انورک پراکرم پرکٹ کریں گی پر وہ بتلائیے میں آپ کے کس سطروں کو ابھی پران اور یس اور سوجنوں سے صدا کے لیے مار ڈالوں گا اسے قتل کر دوں گا جس اپائے سے یہ پرتوی آپ کے عدھکار میں آجائے اسی اپائے کو میں گرین کروں گا اس کے لیے مجھے آگیا دیجئے میں آپ کا ڈاس ہوں رگونس کی وردی کرنے والے سری رام سری رام نے لکسمن کی یہ باتیں سن کر ان کے آنسوں پہنچے اور انہیں بارم بار سانت ونا دیتے ہوئے سوم میں دیتے ہوئے کہا سوم میں مجھے تو تم ماتا پتہ کی آگیا کے پالن میں ہی دردتا پوروکس استیت سمجھو یہی ست پرسوں کا مہرگ ہے اس پرکار شریف والمی کی یہ نیرمیت آرش رامائن آدھکاو کی ایودھا کان میں تیشوہ سرک پورا ہوا جے شریف رام جے ہنوان جگی جے بابا نمکرون ماراتی ہے دوستو یہ شریف والمی کی ایودھا کان کا تیشوہ سرک پورا ہوا کل میں آپ کو اس کا سو بیس و سرک سناؤں گا ملاب کرتی ہوئی کسلیہ کا شریف رام سے اپنے کو بھی ساتھ لے چلنے کے لئے آگ رہ کرنا تطاپتی کی سیوا دین ناری کا دھر میں یہ بتا کر شریف رام کا انہیں روکنا اور من جانے کے لئے ان کی حنمتی پرابت کرنا تو دوستو ابھی آگیا لیتا ہوں کل پھر آپ کو اس سے اگلا سو بیس و سرک سناؤں گا تب تک کہ بابا جی حنمان جی اور شریف رام جی آپ کے اوپر صدر اپنی کرپا درشتی بنائی رکھئی ہے یہ میں پراتنا کرتا ہوں جی اس لئے جی حنمان جی بابا نہیں کھوڑ مارا جی حنمان جی آپ کیeuط پراتنا کری جی حنمان جی حنمان جی Doncs بہنین ühr کی بابا میانند جی حنمان مرا اس جی حنمان جیح